نظرین اکرام السلام علیکم آج علم اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے ایک گائے اور بکری یہ نظم بھی بچوں کے لئے لکھی گئی ہے اور بانگے درہ کی آٹویں نظم ہے اور اس نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی موجودہ حالت پہ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہتا ہے کہ ایک چرہ گاہ ہری بھری تھی کہی تھی سراپا بہار جس کی زمین یعنی کسی جگہ پہ کسی مقام پہ ایک ہری بھری چرہ گاہ تھی اور چرہ گاہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ میویشیوں کو چرائے جاتا ہے سرسبز علاقہ تھی سراپا بہار جس کی زمین سراپا سر سے پاؤں تک اور یہ ہم پر مفہوم ہے مکمل طور پہ کہتا ہے اس کی جو زمین تھی اس چرہ گاہ کی زمین مکمل طور پر سرسبز تھی جس طرح بہار ہوتا ہے بہار میں ہر چیز جو ہے نکری ہوئی خوبصورت اور سرسبز ہوتی ہے اسی طرح یہ چرہ گاہ مکمل طور پر اس کی جو زمین تھی اس پہ بہار آئی ہوئی تھی یعنی ہر طرف سرسبزہ تھا کیا سماں اس بہار کا ہو بیان ہر طرف ساف ندیاں تھی روان سماں منظر کو کہتے ہیں کہتا ہے کہ اس بہار اس خوبصورتی کو میں کیسے بیان کروں اس کا کیا بیان ہے ہر طرف ساف ندیاں تھی روان جس طرح بھی آپ دیکھو ساف و شفاف پانی کی ندیاں تھی تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پی پل کے سیدار درخت بہت ہی آسان شائری ہے کہتا ہے جس طرح بھی آپ دیکھیں ہر طرف بے شمار انار کے درخت تھے اور ساتھ ساتھ پیپل کے ایسے درخت تھے جن کا گھنہ سایا تھا تھنڈی تھنڈی ہوائیں آتی تھی تائیروں کی صدائیں آتی تھی کہتا ہے اس چرہ گاہ میں تھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور ساتھ ساتھ پرندوں کی صدائیں بھی آتی تھی پرندوں کی آوازیں بھی آتی تھی پرندے گاتے تھے چہچہاتے تھے تائر پرندوں کو کہتے ہیں اور صدائیں آوازوں کو کہتے ہیں کہتا ہے کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی کہتا ہے ایک ندی بہرہی تھی اس چرہ گاہ میں تو اس ندی کے پاس کہیں سے ایک بکری چرتے چرتے گاس کھاتے کھاتے خوراک کرتے کرتے وہاں آ نکلی جب ٹہر کر ادھر ادھر دیکھا پاس ایک گائے کو کھڑے پایا تو بکری نے ادھر ادھر وہاں پہ ٹھہر کر دیکھنے لگی تو اسے ایک گائے نظر آ گئی پہلے جھک کر اسے سلام کیا پھر سلیقے سے یوں کلام کیا سلیقے سے طریقے سے محذب انداز سے کہتے ہیں اس بکری نے سب سے پہلے جھک کر گائے کو سلام کیا پھر بڑے محذب انداز میں اس سے بات چید شروع کی کلام بات چید کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں اس نے پوچھا کہ گائے میری بڑی بہن آپ کے مزاج کیسے ہیں تو گائے کہنے لگی رسمی انداز میں کہ خیر سب کچھ اچھا ہے کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی ہے مصیبت میں زندگی اپنی اس نے کہا بس اچھی ہو بری ہو زندگی کٹ رہی ہے لیکن زندگی جو ہے نا ایک مصیبت میں ہے میں ایک مصیبت کا شکار ہوں جان پہ آ بنی ہے کیا کہی ہے اپنی قسمت بری ہے کیا کہی ہے جان پہ آ بننا مصیبت کا شکار ہونا تو گائے کہتی ہے کہ بس کیا بتائیں آپ کو زندگی زندگی مصیبت بن گئی ہے اور اپنی قسمت بری ہے کیا کہی ہے اور کیا کہ ہوں میری قسمت ہی خراب ہے دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں شان قدرت عظمت رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں کہتا ہے کہ دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں کہتا ہے دیکھتی ہوں اللہ تعالی کی قدرت کو اللہ تعالی کی شان کو میں دیکھتی رہتی ہوں کہ مجھے کہاں پیدا کیا اور ہمیشہ جو ہے اپنی بری زندگی کے لیے روتی رہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بری زندگی عطا کی ہے زور چلتا نہیں غریبوں کا پیش آیا لکھا نصیبوں کا کہتا ہے میں غریب ہوں لاچار ہوں اس لیے میرا زور چلتا نہیں ہے میری طاقت چلتی نہیں ہے میں کچھ کر سکتی نہیں ہوں اور جو قسمت میں لکھا تھا وہی پیش آیا ہے وہی سامنے آ گیا ہے آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے اس سے پہلا پڑے خدا نہ کرے کہتا ہے آدمی جو ہے انسان اس سے بھلا ہی کی امید نہ رکھو اچھا ہی کی امید نہ رکھو یہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا اور خدا نہ کرے کہ اس سے جو ہے نا آپ کا سامنا ہو آپ کا پہلا پڑے آپ کا جو ہے نا اس سے واسطہ پڑے پہلا پڑے واسطہ پڑے دودھ کم دون تو بڑھ بڑھاتا ہے ہو جو دبلی ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے اچھا بڑھ بڑھانا یعنی ایسی نرازگی کے انداز سے باتیں کرنا آہستہ آواز میں جو دوسروں کو سمجھنا ہے اور دبلی پتلی ہو جانا کہتا ہے اگر کبھی میں دودھ کم دے دوں تو مجھے برا بھلا کہتا ہے باتیں سناتا ہے اور اگر میں پتلی ہو جاؤں کمزور ہو جاؤں تو مجھے فیروخت کر کے کھا لیتا ہے تو بیچ کھاتا ہے ٹھیک ہے تو فیروخت کر کے پیسے کھا لیتا ہے ہتکندوں سے غلام کرتا ہے ہتکندے کا مطلب چلاکی کے کام فریب دھوکہ اور کن فریبوں سے رام کرتا ہے رام کرنا قائل کرنا ماننے پر مجبور کرنا کہتا ہے یہ جو انسان ہے یہ اپنی چلاکی سے ایاری سے ہمیں اپنا غلام کر کے رکھا ہوا ہے یہ جو ہے نا دیگر مخلوقات کو یہ آدمی غلام بنا کے رکھتا ہے اور مختلف طریقے سے دھوکے سے یہ ہر بات کے لیے قائل کر دیتا ہے اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں کہتا ہے میں گائے میری دودھ کی وجہ سے جو ہے نا ان کے بچے پلتے ہیں پرورش پاتے ہیں اور دودھ کی وجہ سے ان میں طاقت آ جاتی ہے ان میں جان پڑتی ہے یعنی ان کے بچوں میں بدلے نیکی کے یہ برائی ہے میرے اللہ تیری دہائی ہے دہائی فریاد کو کہتے ہیں کہتا ہے میں نیکی کرتی ہوں اس کے بچوں کو پالتی ہوں اور بچوں کو دودھ دیتی ہوں میری دودھ سے ان کے بچے پلتے ہیں لیکن اس نیکی کے بدلے یہ میرے ساتھ برا کرتا ہے اور بس میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں میرے اللہ تیرے سامنے فریاد ہے سن کے بکری یہ ماجرہ سارا بولی ایسا گلہ نہیں اچھا اچھا ماجرہ واقعی کو کہتے ہیں کہانی کو کہتے ہیں بکری نے جب یہ تمام باتیں سنی تو کہنے لگی کہ نہیں ایسا گلہ نہیں کرنا چاہیے شکوہ کرنا اچھی بات نہیں ہے بات سچی ہے بے مزہ لگتی میں کہوں گی مگر خدا لگتی اس نے کہا میں جو بات آپ کو بتاؤں وہ بے مزہ تو ہوگی وہ جو ہے نا آپ کے لئے تلخ بات تو ہوگی کڑوی تو ہوگی لیکن وہ بات سچ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کچھ بات کروں گی وہ خدا کے لئے کروں گی یعنی ایسی بات جس میں کوئی لالش نہ ہو اللہ کے لئے بندہ بات کرے یہ چرہ گاہ یہ تھنڈی تھنڈی ہوا یہ ہری گاس اور یہ سایا ایسے خوشیاں ہمیں نصیب کہاں یہ کہاں بے زبان غریب کہاں یہ مزہ آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے اسی کے دم سے ہیں یہ چار اشارے میں نے اس لئے پڑے کہ تیسرے شیر کے بغیر یہ معنی مفہوم تشریح کرنا تھوڑا سا علچہ نمیس ہوگا اس نے کہا کہ جو آپ کو یہ سامنے چرہ گاہ نظر آتی ہے اور یہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے آپ کو یہ ہری سرسبیز گاس اور یہ خوبصورت سائے نظر آتے ہیں تھنڈے سائے نظر آتے ہیں کہتا ہے ہم بے زبانوں کو ایسی خوشیاں کون جتا ہے ہمارے نصیب میں ایسی چیزیں کہاں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب مزے جو آپ کر رہے ہو یہ آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے ایسی کے دم سے ہیں جتنے مزے آپ کر رہے ہو یہ سب آدمی کی وجہ سے ہیں مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی محنہ سے درخت بوتا ہے اور جو ہے سبزے کو پانی دیتا ہے تب جا کے یہ ہرے بڑے گاس اکتے ہیں تب جا کے یہ درخت بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے تھنڈے سائے میں آپ آرام کرتے ہو بکری نے اس کو بڑے اچھے سریعت سے طریقے سے سمجھا دیا کہ تمام چیزیں جو ہیں نا آدمیوں کی وجہ سے ہیں اس لئے اس کی نشکری مت کرو اس کے دم سے ہے اپنی عبادی قید ہم کو بھلی ہے بھلی کے ازادی اس نے کہا کہ آدمی کے دم سے آدمی کی وجہ سے ہم آباد ہیں ہمیں خوراک ملتی ہے ہمیں رہائش ملتی ہے ہمیں پناہ ملتی ہے کہتا ہے یہ قید ہمیں ازادی سے بہتر ہے اگر ہم ازاد ہو جائیں تو ظاہر ہے ہماری خوراک بندوبست کون کرے گا ہماری حفاظت کون کرے گا ہمیں چردیواری استبل کہاں سے ملے گا تو اسی لئے کہتا ہے یہ تمام ہم جو آباد ہیں یہ صرف اور صرف آدمیوں کی وجہ سے ہیں سو طرح کا بنو میں ہیں کھٹکا کھٹکا خطرے کو کہتے ہیں وہاں کی گزران سے بچائے خدا کہتا ہے اگر آپ یہاں سے نکلو اگر آپ جنگل میں چلے جاؤ بنو جنگل کو کہتے ہیں جنگل میں چلے جاؤ بیاباں میں چلے جاؤ سہراں میں چلے جاؤ تو کہتا ہے وہاں ہزاروں قسم کے خطرے ہوتے ہیں تو کہتا ہے وہاں کے خطروں سے اللہ ہمیں بچائے اگر آدمی ہماری حفاظت نہ کرے تو پھر ہم اگر اسی طرح بیار مددکار جنگل میں پھیرتے رہیں تو یہاں تو سو خطرے ہوتے ہیں ان سے ہم کس طرح نہیں پڑھ لیں گے ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا ہم کو زیبہ نہیں گلہ اس کا کہتا ہے انسان کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں اس لئے ہمیں انسان کا گلہ نہیں کرنا چاہیے قدر آرام کی اگر سمجھو آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو تو اس نے گائے کو کہہ دیا کہ اگر آپ آرام کی قدر کرتے ہو سکون کی قدر کرتے ہو تو پھر آدمی کا گلہ کبھی میں مت کرو جیسے مثال کے طور پر آدمی کی پناہ میں ہے تو گائے کو سکون ملتا ہے آرام ملتا ہے سربکری ہے اس کو جو ہے حفاظت جب ملتی ہے تو وہ آرام کرتا ہے ورنہ دشمن اگر سامنے ہو تو پھر آرام کہاں آتا ہے پھر تو براتوں کو بھی جو ہے چانور آرام نہیں کر سکیں گے وہ تو خطرے کی گھنٹی ان کے سر پر بچتی رہے گی گائے سن کر یہ بات شرمائی آدمی کے گلے سے پچتائی پچتائی افسوس کیا جب گائے نے بکری کی باتیں سنی تو اسے شرم آگئی شرمندہ ہو گئی اور پھر پچتانے لگی کہ میں نے آدمی کا شکوہ کیوں کیا اس کے مجھ پر اتنے سارے حسانات ہیں دل میں پرکھا بھلا بھرا اس نے اور کچھ سوچ کے کہا اس نے تو اس نے دل میں پرکھا یعنی جان چاہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ بھرا کیا ہے اچھا کیا ہے اچھائی بھرائی کو پھرکا پھر کہنے لگا اور کچھ سوچ کے اس نے کہا یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی اس نے کہا ویسے دیکھنے میں تو بکری مجھ سے چھوٹی ہے لیکن اس کی باتیں جو ہیں بہت ہی اقل مندوں کی باتیں اس نے جتنی باتیں کی ہے اس کی باتیں میری دل کو لگ گئی ہیں اچھی باتیں ہیں تو یہ چھوٹی سی نظم تھی علم اقبال کی جو بچوں کے لئے اس نے لکھی ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس نے دیگر مخلوقات پر انسانوں کے احسانات کو جو ہے سامنے لانے کی سائی کی ہے تو نظرین اقرام بہت شکریہ اللہ حافظ